اسلام علیکم ناظرین بہت سارے سوالات بھیجوائے ہیں جن کا ایک یا دو پروگرام میں جواب دینا ممکن نہیں تھا اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ کچھ پروگرام صرف سوالات و جوابات پر کیے جائیں ناظرین آج میرے ساتھ جیسا کہ ہمارے ہاں روٹین ہے محترم دکٹر نئی محمد صاحب اور محترم دکٹر لکمان نصیر صاحب برمنگم یوکے سے شامل ہیں آئیے ہم ان کی جانت چلتے ہیں دکٹر صاحبان کیا حال ہیں آپ کے ناظرین ہمارا پہلا سوال ہماری ایک ناظرہ نے بھیجا ہے وہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کے بچے کی عمر پانچ سال ہے اور ان کو سانس میں ان کے بچے کو سانس میں کچھ تکلیف اور کھانے میں بھی نگلنے میں کچھ تکلیف کے باعث جب دکٹر کے پاس لے جایا گیا تو اس نے ای انٹی سپیشلس کے ناک میں غدود کی تشخیص کی ہے اور وہ فرماتی ہیں کہ کیا کوئی ایسا حل ہے کہ جس سے بچہ جو ہے وہ آپریشن سے بچ سکے کیونکہ ڈاکٹر صاحبان آپریشن کا مشرہ دے رہے ہیں بچہ بہت چھوٹا ہے جی تو یہ سوال ہم ڈاکٹر نین صاحب کی طرف ایک چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنی رائے سے نوازیں ڈاکٹر صاحب شکریہ یہ جو فاتو نے اپنے بچے کا بیان کیا ہے کہ اس کے ناک میں غدود ہیں تو دراصل جو اس کی مین وجہ ہوتی ہے وہ ناک کی اندرونی دواروں کی سوجن ہے جو کسی لرجی یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے جب کسی کو لرجی یا انفیکشن ہوتی ہے تو پھر وہاں یہ غدود تشکیل پاتے ہیں اس کے لیے جو ہم عام طور پر ہومیوپیٹھی میں جو اس کا علاج کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے فرد سے اپریشن کروانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس میں بے شمار دوائیاں ہیں لیکن میں یہاں صرف دو میڈیسن ان کو بتا دیتا ہوں اس میں ایک تو ہے کلکیریا آئیوڑیٹ تیس طاقت میں اگر یہ دن میں دو سے تین دفعہ اس بچے کو کھلا دیں اور اس کے ساتھ توجہ تیس طاقت میں وہ بھی اگر دن میں دو سے تین دفعہ اس بچے کو دے دی جائے تو کچھ عرصہ کھلانے سے اللہ تعالیٰ کے فرد سے اس کے جو ناک کے غدود ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور کسی اپریشن کروانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور جو اس کے اس کو سائٹ پیٹ یا پراولمز آ رہے ہیں سانس میں رکاوٹ ہے یا کوئی نگل کرو اس کو پراولمز ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرد سے ان میڈیسن سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو صاحب اس حسنے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایلوپیتھک عدویات کو جب استعمال کیا جاتا ہے اگر پین کلر ہو تو پندرہ سے بیس منٹ میں اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح اور بعض معاملات میں جب وہ دوائی کھائی جاتی ہے تو اس کا فوری اثر ہوتا ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ میں شفایابی کی طرف جا رہا ہوں باوجود اس کے کہ بعض اوقات صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائی مریض کی علامات کو دبا کر یا تکلیف کو کم کر کے درد کو کم کر کے مریض کو سوڑا سا راحت یا سکون میں اثر کرتی ہیں ہومیپیتھک عدویات میں جب یہ کہا جاتا ہے کچھ عرصہ استعمال کرنا تو لوگ جو پہلی دفعہ ہومیپیتھک دوائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صبح دوائی کھانا شروع کریں گے اور شام تک فرق پڑ جائے گا ہومیپیتھک عدویات غدود وغیرہ کے معاملات میں تقریباً کتنے عرصے کے بعد اثر کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں تک غدود کا تعلق ہے چونکہ یہ پرانی بیماریوں میں تصور کیا جاتا ہے پرانی بیماریوں سے مراد یہ ہے کہ غدود آج ایک دن میں نہیں بنتا اس پہ ٹائم لگتا ہے آہستہ آہستہ کچھ الرجی کی وجہ ہوتی ہے کچھ کئی اور معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ دیواریں سویلنگ کرتی جاتی ہیں ناپ کی اور اس وجہ سے یہ تافیحہ تک سویل ہو کہ تو غدود کی شکل استیار کر جاتا ہے اس پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک غدود کے معاملے میں میں صرف کہوں گا کہ کم از کم چار سے چھ ماہ یہ دعائی کا استعمال کرنا ضروری ہے اور اس وجہ سے اگر وہ چھ ماہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل شفاہ ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اسے چھوڑ دیں مگر یک ڈم نہیں چھوڑے اس دعائی کو دوسرا اسی سلسلہ میں جو میرے تقریباً پدرہ سے بیس سال کے تجربہ میں جو چیز آئی ہے اور جو میں اپنے مریضوں پہ بارہ استعمال کر چکا ہوں ناظرین سے شیئر کر دیتا ہوں اس میں ایک دعائی بیسیلنم ہے جو ڈاکٹر نعیم صاحب نے عدویات بتائی ہیں اگر ان کے ساتھ بیسیلنم ہفتے کے بعد ایک خوراک ون ایم میں لے لیں ایک ہزار طاقت میں تو یہ اس کی ہیلپنگ دعائی ہے اور کافی حد تک کیس کو مکمل کرنے میں وہ مددگار ثابت ہوتی ہے تو اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی زبردست علاج ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے مکمل شفاہ بچے کو مل جاتی ہے ناکہ ودود کے سلسلہ میں ہمارا اگلا سوال جس کی جانے میں ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دوست نے یہ سوال لکھا ہے کہ پرگننسی کے دوران ماں ایسی کون سی دوائی استعمال کرے کہ بچے موروسی بیماریوں کمزوریوں اور بعد میں جو بچپن سے لے کر جوانی تک کا ایک دور ہوتا ہے جس میں بچے بعض وقت مختلف بیماریوں میں مبتلاہ ہو کے تقریف اٹھاتے ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں قوت مدافع پر غیرہ ان کی مضبوط ہو اور اچھے صحت من جسم والے ہوں قد کاٹ وغیرہ بھی بعد میں اچھا ہو تو اس بارے میں میں ڈاکٹر لکھان صاحب سے دخواست کروں گا کہ وہ اپنی رائے سے نوازیں جی فرسر اکثر مریض ایسے آتے ہیں جو خاص طور پر جب عورتیں آتی ہیں اور وہ اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ دورانے پرگننسی ہم کون سا عمل کریں یا کون سی عدویات کا استعمال کریں جو کہ ہمارے آنے والے بچے کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو اور بچے کی خوبصورتی کا ہر ایک کو ہوتا ہے کہ وہ بچہ خوبصورت بھی پیدا ہو اور ذہین بھی ہو فہیم بھی ہو تو اس حوالے سے میری چند گناہشات ہیں جو کہ آغاز میں بچے عورت کو پرگننسی میں کرنی چاہیے اس میں خاص طور پر سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہونا چاہیے اسی طرح دینی کتب کا متعلیہ اور اچھی کہانیاں جو کہ سب کا موض ہوں اسے خود پڑھنی چاہیے اس وجہ سے مچے پہ بہت پیارا اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے مچہ جو ہے وہ ذہانت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ اچھی خوراک کا استعمال جو کہ اس کی فضیق کے لیے ہے وہ بہت ضروری ہے تو اس وجہ سے بچے کا جو جسم ہوگا وہ ہیلتھی ہوگا اس کو غذا صحیح ملے گی اور پزائش کے بعد وہ بچہ کافی حد تک بیماریوں سے بچ دے گا یہ ایک آرگینکلی چیزیں ہیں جو کہ کرنی ضروری ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو عورت ہے اس کو اپنا مکمل چیک اپ ہر تین ماہ کے بعد کرتے رہنا چاہیے اور چھے ماہ کے بعد تو باقیدگی کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ تچ رہے اور اس میں خاص طور پر اپنے بلڈ پریشر ہائی رائیڈ اور اس طرح کے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ مکمل کر کے ساتھ ساتھ اس کو میٹین کرنا چیز اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا مصدہ ہو تو اس کو بروقت کور کیا جا سکے جو کہ بعد میں بچے کی بچے کی معذوری یا کسی بھی معاملے پر ایفیکٹ کرتا ہے اس کو کور کر لینا چاہیے ضرور صاحب حاملہ ماں کو بلڈ پریشر اور شوگر بھی باقاعدگی کے ساتھ چیک کروانی چاہیے بہت سارے معاملات میں بہت سارے کیسز میں جو پرگنینسی سے ریلیٹڈ بزیابیتس ہے وہ چھپی رہ جاتی ہے جس کے بہت سارے نقصانات ماں کو اور بچے کو ہو جاتے ہیں اور بہت دیر بعد اس کا علم ہوتا ہے اور پھر اس وقت ان نقصانات کی تلافی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جی فرصم بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے جہاں تک آپ نے ضیابیتس کا ذکر کیا ہے واقعہ اکثر اوقات میں آخری مہینوں میں جا کے پتہ کرتا ہے جب آٹھوہ مہینہ یا بلکل نمہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم شوگر کی ہے اور فوری طور پر ڈاکٹرز جو ہیں میڈیکل میں مختلف فدویات کا استعمال کر کے ڈکریز کرتے ہیں مگر اس کی بیئے سے بچے میں کافی برا سر پڑتا ہے تو اس لیے اس جیزوں کو آپ کی بات ملکہ ٹھیک ہے اس کو ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے اس سلسلے میں جو آپ نے ذکر کیا وراستی بیماریوں کا تو والدہ کو جو پرگنسی کے دوران ہیں اس میں کیوبر کلینیم ایک ایسی دعائی ہے جو وراستی بیماریوں سے بہت حد تک بچاتی ہے اور اگر وہ تیسرے ماہ میں یا چوتھے ماہ میں دی جائے تو بہت اچھا اثر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیوبر کلینیم ونڈن میں میں ساتھ آپ کو اس کی طاقت بھی بتا دوں تاکہ آپ کو آسانی رہے اس کا استعمال اور یہ آپ لے سکتے ہیں ہر تین ماہ بعد ایک خورات پرگنسی کے دوران مگر آخری ساتھ پہ مہینے کے بعد نہیں لینی ٹھیک ہے اور دوسرا ایک دعائی ہے سیفلینیم کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مزاج جو ہے مختلف عدویات کے ساتھ ملتا ہے اس لیے یہاں پہ میں ایک بات کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بھی مریضہ ہو وہ ہمارے سے رابطہ کر لیں یا جہاں پہ بھی وہ موجود ہے وہاں پہ ڈاکٹر کے ساتھ باقیدہ رابطے میں رہے اور وہ ان کی عدویات کو تجویز کرتا رہے ان عدویات کا استعمال حضرت کرنا ہے تو بغیر مشورے کے نہیں کریں کیونکہ ان کا مزاج کے ساتھ کافی حد تک تعلق ہوتا ہے دوسرا جو ہمارے اسطاد محترم نے اس سلسلے میں ایک پیارا نسخہ بتایا ہے مہت زبردست اور اچھا کام کرتا ہے جو کہ والدہ بھی لے سکتی ہے اور پدائش کے بعد بچے کو بھی دیا جاتا ہے اور ایک ٹونک کی صورت ہے جو بچے کو ذہانت کے حوالے سے بھی پون کی کمی کے حوالے سے بھی اور اس کی ذہنی و جسمانی نشنماں کے لیے مہت فائدہ من صادت ہوتا ہے اس میں وہ تین عدویات ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں کلکیریہ فاس ہے سکس ایکس میں فیرم فاس ہے سکس ایکس میں اور کالی فاس ہے سکس ایکس میں ان تینوں کو اگر بلا لیا جائے تو یہ عدویات والدہ چھٹے ماہ کے بعد استعمال اگر کر لے تو بہت زیادہ فائدہ من صادت ہوتی ہے چھٹے ماہ سے بے شک نائن منت تک بھی استعمال کر لے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اسی طرح بچے کی مدائش کے بعد بچے کو بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے وہ بھی کافی حد تک فائدہ من صادت ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ذہنی طور پر نشن ماہ کے لیے اور قد کے اضافہ اس پر گروتھ ہارمونز کا تعلق ہے تو اس میں ایک دعائی ہے برائیٹا کار برائیٹا کار تھرٹی میں اگر اس بچے کو استعمال کروای جائے تو بچہ جو ہے وہ ذہانت کے حوالے سے بھی تو سب یہ کونسی عمر سے بچے کو دعائی استعمال کروانی چاہیے نارملی اس بچ چھوٹی عمر میں بھی کروائی جا سکتی ہے چھے ماہ کے بعد بھی کروائی جا سکتی ہے مگر میرا یہ مشروع ہے کہ آغاز میں جو ہے سب سے زیادہ ضروری بچے کی بچے کو مانتا دودھ ہے بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر وہ مانتا دودھ پیتا رہے گا تو کئی حد تک بیماریوں سے محفوظ رہے گا تو اس حوالے سے بچے کو ایک سال کے بعد وہ ڈاکٹر کے مشروع کے مطابق استعمال کروائیں اور اس میں یہ چیز ہے اس میں پھر اور بھوک لگوانے کے لیے ایک خاص دوائی جو مدہ تنکچر میں استعمال ہم کرتے ہیں وہ میں کافی حد تک اپنے بیزوں میں استعمال کرتا ہوں اور وہ ہے الفلفا الفلفا مدہ تنکچر جو ہے وہ صبح دوپہر شام تیر ٹائم مگر چھوٹے بچے کو وہ تیر چار چار کترے تھوڑا سا بے شک دودھ میں دو تیر چمچ دودھ ہو یا تھوڑا سا زیادہ دودھ ہو اس میں مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بچے کو بھوک کی صحیح لگی اور اس کے جسمانی خطخال جو ہے وہ بھی اور اچھا ہو جائے گا اس میں کافی حد تک وہ قائد مند ثابت ہو جائے گا یہ والدہ بھی استعمال کر سکتی ہے چیک بہت بہت روح سب ناظرین اب ہم اپنے اگلے سوال کے جانب چلتے ہیں اگلا سوال ہماری ایک خاتون ناظر نے بھیجا ہے وہ فرماتی ہیں کہ ان کے بال بہت کمزور ہیں بہت زیادہ گرتے ہیں اور بالوں کے جو آگے سے کنارے ہیں یا سرے ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں یہ سوال لے کے چلتے ہیں جناب ہم ڈاکٹر نیمیمان صاحب کی طرف اور ان سے رخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی رائے اس بارے میں پیش کرمائیں اس میں جو ہمیں ہومی پتھی میں جو میڈیسن اسعمال کرتے ہیں اس میں بہترین ایک تو پائلو کارپس ہے تیس طاقت میں اگر اس کو دن میں تین دفعہ اسعمال کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فرل سے بہت نمائیہ فرغ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور دوائی ہے ایسیڈ فلوری کم تیس طاقت میں میں بے شمال لوگوں کو یہ اسعمال کروای ہے اللہ تعالیٰ کے فرل سے بہترین اس کا ذرٹ ملتا ہے اس کو بھی تیس طاقت میں یا دو سو طاقت میں جو بھی موجود ہو اگر تیس میں ہے تو دن میں تین دفعہ اسعمال کر لیا جائے اور اگر دو سو میں ہے تو دن میں ایک دفعہ اسعمال کر لیا جائے تو کچھ عصر یہ لینے سے اللہ تعالیٰ کے فردل سے بہترین اس کا ذرٹ ملتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کھومی پیتھی میں ایک آئیل ملتا ہے آرمی کا آئیل کسی اچھی کمپنی کا لے کے اگر اس کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ رات کو لگا کے صبح کسی اچھے شیمپو سے دھولیا جائے تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے اور اس کے لیے میں یہاں ان کو ایکسرسائز بتانا چاہوں گا کہ یہ ایکسر لوگ ہم اگر اس کو ایکسرسائز کے کر رہے ہیں کہ جن کے بال گرتے ہیں تو وہ دیکھیں گے کچھ ایکسرسائز کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فرق سے ان کے بال گرنے بہت کم ہو جائیں گے وہ ایکسرسائی یہ کرنی ہے کہ جب بھی اراد کو لیٹنا ہے تو تھوڑا سا اس طرح کرنا ہے کہ اُلٹا لیٹ کے اپنے سر کو بیٹ سے یا چار پائی سے نیچے کر دینا ہے پانچ دس منٹ اس سر کو آپ نے نیچے لٹکائے رکھنا ہے تاکہ جو آپ کی بلڈ سرکولیشن ہے وہ زیادہ تر سر کی طرف ہو جائے تو یہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرق سے میرے تجربے میں ہے کہ کافی لوگوں نے جنہوں نے یہ ایکسرسائز کی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت نمائی فرق پڑا ہے میجیسن کے ساتھ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے وہ بھی کرنی چاہیے اگر یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرق سے یہ جو بال کمزور ہیں بے رونک ہو گئے ہیں یا دو موہے ہو گئے ہیں یا گرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بھی ایسا ایسا ان کے کم ہوتے ہوتے ان کے بال بالکل اچھے بھی ہو جائیں گے اور خورت بھی ہو جائیں گے تو سب اسی حوالے سے اگلا جو ہمارا سوال ہے اس کا جواب بھی اگر آپ ہی دے دیں کہ ایک بچی ہے ان کی عمر ہے صرف سترہ سال وہ فرماتی ہیں کہ میرے بال بہت زیادہ سفید ہو رہے ہیں اور حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ مجھے بالوں پہ رنگ کرنا پڑتا ہے وہ بہت پریشان ہے چھوٹی سی عمر ہے سترہ سال اور نفسیاتی دباؤ کا بھی وہ شکار ہیں تو اس بارے میں اگر آپ مزید کچھ دوائی تجویز کر دیں جی فلسل جو بچی نے ذکر کیا ہے ان کی عجب بھی سترہ سال ہے اور اس عمر میں آج کا الکسر بچوں کے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بال جو سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اس میں وہی چیزیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فلات کی کمی آئیوڈین کی کمی میلانن کی مطلوبہ مقدار بالوں کو نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے پھر بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دوسرا جو نقصان یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کلر لگانا شروع کر دیتی ہیں اس میں کیونکہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ یہ بالوں کو مزید کمزور کر کر کو سفید کر دیتے ہیں اس لئے کلر کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے اس سے پرہیز کریں اور اس کے لئے جو ہومیپیتھک میں ہم میں میڈیسن استعمال کرتے ہیں جو میں کافی عرصہ سے مریضوں کو بتاتا بھی ہوں اور وہ استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرد سے بہترین ان کا رزلٹ ملتا ہے اس میں ایک تو ہے پائلو کارپس تیز تاقص میں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کو دن میں تین دفعہ استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ ہے کہ ہمارے استاد محترم کی بتائی ہوئی میڈیسن ہے سورائنم ون ایم میں میں نے بے شمار لوگوں کو یہ استعمال کروائی ہے جن کے عمر سولہ سال سترہ سال بیس سال جن کے بال بہت زیادہ سفیاد ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فرد سے بڑا بہترین انزلٹ ملا ان میڈیسن سے وہ سورائنم ون ایم دس دن پنزن دن بعد ایک راک لے لیا کریں اور اس کے ساتھ ایک مدر ٹینچر ہے ایسیڈ فاس فوری کم وہ مدر ٹینچر میں مل جاتا ہے کیوں میں یا ون ایکس میں جو بھی مل جائے وہ کھانا کھانے کے بعد اگر ساتھ تین دفعہ استعمال کر لیا جائے تو یہ کچھ عرصہ میڈیسن کھانی پڑے گی یہ نہیں کہ ایک مہینہ کھائیں وہ کہیں کہ ہمارے بال کالے نہیں ہوئے یہ کوئی چھ مہینے سات مہینے یہ میڈیسن کھانی پڑے گی اور دوسری میں یہ بتاتا چلوں کہ بال پھر وہ اپنے بال جب اوپر سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے بال بلیک نہیں ہو رہے کالے نہیں ہو رہے بال کبھی بھی اوپر سے کالا نہیں ہوگا جو نیچے جڑ سے نکر رہا ہوتا ہے وہ وہاں سے کالے ہونے شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر کچھ ٹین وقت لگتا ہے ایسا ایسا یہ میڈیسن کے ساتھ یہ استعمال کریں کچھ عرصہ اور جو میں نے آرنی کا آئیلہ بتایا ہے وہ بھی لگا سکتی ہیں وہ بھی استعمال کریں ساتھ لیکن کالر بالکل نہیں لگانا کالر سے پریز کریں اگر کالر لگائیں گے تو ان کے بال مزید کمزور ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ وائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اگر وہ لگانا ہی چاہتی ہے تو سیمپل سی مہندی لگا لیں جو بزار میں ہمارے عام جو مہندی ملتی ہے وہ لگالے اسے کور کر سکتی ہے لیکن کالر بالکل نہ لگائے کالر لگائے گی کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں وہ مزید بالوں کو خراب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ رکھ سب ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اگلے سوال کی جانے بڑھتے ہیں ہمارے ایک ناظر نے سوال کیا ہے کہ دورانے چیک اپ ان کو یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ان کے جگر کے اوپر بہت زیادہ چربی ہے اور ڈاکٹر نے یہ وان کیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی کیر کی جائے ادروائز ممکن ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے جگر کا فنکشن بھی ڈسٹراب ہونا شروع ہو جائے اس کے ساتھ انہیں کھانے کی نالی میں تضابیت کی بھی شکایت ہے اس حسنے میں جناب ہم چلتے ہیں محترم ڈاکٹر لکمان صاحب کی طرف فرصہ جی فرصہ یہاں پہ جو آپ سوال آیا ہے فیٹی لیور کے حوالے سے تو فیٹی لیور کی بنیادی جو وجہ بنتی ہے وہ ہمارے فاس فوڈ کا استعمال اور مختلف قسم کے جو برینڈڈ آئل نہیں ہیں غلط آئل ہیں ان کا استعمال کی وجہ سے یا گوشت جو بڑا گوشت ہے اس میں خاص طور پر میٹ اس میں چربی ہونے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جگر پر چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ فیٹی لیور کی صورت اختیار کر جاتی ہے اس میں جو ہم زیادہ تر عدویات کا استعمال میرے تجربہ میں آیا ہے اور بارہا استعمال کیا اس نے سب سے اچھی جو دعائی سامنے آئی ہے وہ فاس فورس تھرٹی میں استعمال کرنی چاہیے صبح دوپہر شام اور اس کے ساتھ ساتھ کارڈس مذہر چنگچر کارڈس میرینس صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے پندرہ منٹ بعد دس کترے صبح دس دوپہر اور دس شام استعمال کرنے چاہیے اور اگر اس چیز میں ایک اور ہوتا ہے کہ جب فیٹی لیور ہونے شروع ہو جاتا ہے تو لیور والی سائٹ پہ درد ہونی شروع ہو جاتی ہے جو کہ چوبن والی ہوتی ہے اس کا بھی میں ذکر ساست کرتا چلا جاتا ہوں اس میں اگر ایسا مسئلہ ہو تو چیلی ڈونیم مذہر چنگچر کا استعمال بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے چونکہ وہ چربی کو بھی ڈیزولف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگر کی درد کو بھی کور کرتا ہے اس میں جو نسخہ ہمارے استاد محترم نے بتایا ہے وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اس میں سلفر تھرٹی میں ہے صبح دوپہر شام اور برائیونیا دو سو میں روزانہ رات سوتے وقت استعمال کریں برائیونیا کا جہاں تک تعلق ہے کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد تقریبا پندرہ بیس دن استعمال کرنے کے بعد جب وہ دیکھیں کہ ان کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے اور پہلے سے وہ چاکو چوبند ہو رہے ہیں تو اس میں پھر اس کا استعمال ایک دن چھوڑ کے کر لیں اس کے ساتھ کارڈس میرینس چکا ہوں وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے استعمال سے خدا تعالیٰ کے فضل سے مکمل شفاہ ہوتی ہے تو اس میں اس وقت جو آپ کا سوال ہے وہ خوراک کی نالی کے جلن کے حوالے سے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں جو میرے تجربہ میں دوائی آئی ہے وہ آئی رس برسیکولر تیس طاقت میں ہیں اس کو اگر ہم صبح دوپہر شام تین ٹائم استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل طور پر شفاہ ملتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اگلے سوال کی جانب شلتے ہیں تو اگر اس کا سوال کا جواب بھی آپ ہی مرمت مامر دوپہر فان صاحب بہت ہو گیا جی فرساب اکثر یہ معاملات آتے ہیں کہ والدین کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ قبض کا شکار ہیں اور قبض بھی اتنی سخت ہوتی ہے کہ بچے اس خوف کی وجہ سے واشن جاتے ہی نہیں ہیں اور وہ انتہائی سخت قبض ہو جاتی اور بچہ چیفتا ہے اور پخانہ اس کا نہیں نکلتا تو اس لحاظ سے جو مخصوص عدویات کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے یا جو میرے تجربہ میں آیا ہے وہ بچوں کے معاملے میں ایک دوائی ہے ایلومینہ ایلومینہ تیس طاقت میں صبح تپہ شام استعمال کرنے سے مگر اس دوائی کو لمبا عرصہ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل طور پر شفاہ مل جاتی ہے اس کے ساتھ اگر ایک دوائی ہے سفلینیم ون ایم میں وہ اس ایلومینہ دوائی سے پہلے اگر دیتے ہیں ایک خوراک اور اس کے دو دن بعد ایلومینہ تیس طاقت میں شروع کر لیں تو امید ہے کہ بہت جلدی اللہ کے فضل سے مکمل طور پر شفاہ مل جائے گی یہاں میں ایک نسخہ اپنے ناظرین کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور یہ نسخہ عام حالات میں بڑے بھی اور چھوٹے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو عدویات استعمال ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں نقس وامی کا تیس طاقت میں برائیونیا تیس طاقت میں اور ایسیکیولس تیس طاقت میں یہ تینوں عدویات کا استعمال ملا کے صبح دوپہر شام کریں مکمل طور پر اگر یہ پندرہ بیس دن آپ ریگولر لیتے ہیں تو خدا کے فضل سے شفاہ مل جاتی ہے تو اس لیے یہ قبض کا معاملہ بہرحال بہت پچیدہ ہے حکمت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ام الامراز ہے تو اس لیے اس کا خاص خیار رکھیں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں تو اللہ کے فضل سے مکمل طور پر جو ہے شفاہ ملتی ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ بہت شکریہ دکٹر صاحبان دکٹر لکمائن صاحب آپ کا بہت شکریہ دکٹر نعیم صاحب آپ کا بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین آج کا پرگام آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہر پرگرام کی طرح ہم آپ کو اس پرگرام میں بھی اس حالے توجہ دلائیں گے کہ آپ اپنی علامات کے مطابق مناسب اور درست عدویات کی تشریف کروانے کیلئے اپنے قریبی ڈاکٹر یا ہمارے پاس دونوں ڈاکٹر صاحبان کا پینل ہے جن کے فون نمبرز ہم نے ہر پرگرام کی رسکرپشن میں نیچے دیئے ہوتے ہیں ان سے براہ راست رابطہ کر کے یا ہمارے پرگرام کے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ کر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاہ عطا فرمائے اور ہر قسم کی تکلیف سے تمام انسانیت کو محفوظ رکھیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے گا ناظرین اپنا خیال لڑکیے